موسیقی کیا بی سی جی کا ٹیکہ بچا پائے گا بھارتیوں کو کرونا وائرس جیسی کمبھیر بیماری سے سو ریسنٹلی ایک نیوز میں سٹڈی آئی ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو جان لینا بہت جروری ہے کیا جو بی سی جی کا انجیکشن جو ہمیں جنم کے چھ مہینے کے بھیتر بھیتر لگتا ہے کیا اس سے ہمارے سریر میں ایمینیو سسٹم سٹرونگ ہے کیا اتنا سٹرونگ ہے ہمارا ایمینیو سسٹم کے کرونا وائرس جیسے گھاتک وائرس سے ہمارا سریر بچا رہے گا سو ناؤ دا ٹائم تو انہینس دا نولیج جانیں گے اس ویڈیو میں ہم کیا بی سی جی کا انجیکشن واسطہ میں ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگا سو میرا نام ہے دیویندر سنگھ جدیہ میرے یوٹیوب چینل پر نئی ہے تو چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کی گھنٹی ہے اس کو دبا دینا ویڈیو اچھی لگے تو چھے ری ضرور کر دینا تاکہ دوسروں کو اس نولیج سے فیدہ مل سکے چلیئے جانتے ہیں کہ کیا بی سی جی کا انجیکشن واسطہ میں ہمارے لیے اچھا ثابت ہونا ہے والا ہے سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ بھارت میں اس وائرس کا ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے ابھی تک کا خطرہ کم کیوں ہے جن بھی لوگوں کو یہ انجیکشن لگا ہے ان کا امنیو سسٹم کافی سٹرونگ ہے جس کارن اس وائرس کا ان لوگوں پر خطرہ کم ہے نیو جارک انسٹیٹوٹ آف ٹیکنولوجی کی ڈپارٹمنٹ آف بائیو کیمیکل اور سائنس کی سٹڈی کے مطابق امریکہ اٹلی اور جن دیشوں میں اس بی سی جی کا انجیکشن نہیں لگا وہاں پر ڈیتھ ریٹ کرونا وائرس سے بہت زیادہ ہے اور جہاں پر جیسے براجیل جپان ان میں ابھی تک اس کا فیلحال کم ہے بھارت جیسے گنٹری پر اس کا کیا اثر ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بی سی جی ہے کیا اس کا پورا نام ہے بیسیلس کامنٹ گورین یہ ٹی بی اور سانس سے جڑی بماری کو روکنے والا ٹیکہ ہے بی سی جی کو جنم کے بعد چھے مینے کے بھیتر ہی لگا دیا جاتا ہے دنیا میں سب سے پہلے اس کا نائنٹین ٹونٹی میں استعمال جورو ہوا تھا براجیل جیسے دیشوں میں تو ابھی تک اس کا استعمال ہو ہی رہا ہے تو ابھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بہتر سال سے ہم لوگ اس کو انجیکشن کو یوز کر رہے ہیں اس سے ہمارا ایمنیو سسٹم سانس لینے میں تکلیف یا پھر ہماری جو فیفڑوں سے جڑی بیماری ہیں اس کے لیے یہ کافی کارگر ہے کیونکہ یہ ان بیماریوں کو بڑھنے سے روکتا ہے تو یہ جو کرونا کا وائرس کا انفیکشن ہے یہ بھی ہمارے فیفڑوں کے ساتھ ہی جڑا ہوئا ہے اس کارگر اس کو روکنے میں بھی سکشم ہوگا یہ ایسی سٹڈی پائی گیا ہے آگے سمجھتے ہیں کہ بی سی جی کے ٹیکے سے ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں بی سی جی کا انجیکشن جو ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس ٹیکے میں بیکٹیریم کی ویسٹرینس ہوتی ہیں جو انسان میں فیفڑوں کی ٹی بی کا کارن بنتی ہیں اس ٹرین کا نام ہوتا ہے مائیکو بیکٹیریم بوویس تیکہ لگانے کے بعد ایکٹیو بیکٹیریہ کی طاقت جو ہے نا وہ گھٹا دی جاتی ہے تاکہ سوس لوگوں میں بماری آگے نہ جا سکے اسے میڈیکل کی بہتشاہ میں ایکٹیو انگریڈنٹ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ویکسین میں سوڈیم پوٹاشیم اور میگنیشیم سالٹ گیروس روائل اور سٹرائک سٹرک ایسٹڈ بھی اس میں مکس کیا جاتا ہے تو اس بی سی جی کے انجیکشن کی کارن جو انسان کا ایمینیو سسٹم ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور جو ایکٹیو بیماری کے جو وائرسز ہوتے ہیں بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ باتے ایکچولی یہ بی سی جی کا انجیکشن جو ہے بیکٹیریہ کو روکتا ہے آگے بڑھنے سے وائرس کو نہیں روکتا لیکن وائرس کو روکنے کے لیے اس کے شمتہ ہے کہ ہمارا جو ایمینیو سسٹم ہے اس کو سٹرونگ کر دیتا ہے کیا بی سی جی کا ویکسین کرونا وائرس سے لڑ سکتا ہے ابھی ریسنڈی میں نے بتا کہ نہیں یہ بالکل نہیں لڑ سکتا یہ صرف شریر کا ایمینیو سسٹم سٹرونگ کرتا ہے جس سے ایمینیوٹی ملتی ہے جس سے روگانو پر حملہ جھیل پاتے ہیں ہم لوگ تو حالانکہ کرونا کرونا ایک پرکار کا وائرس ہے نہ کہ بیکٹیریہ لیکن سٹڈی کے حساب سے یہ سمبھب ہے کہ شریر میں ایمینیوٹی سسٹم اچھا ہونے کے قارن ویکسین کرونا سے مقابلے میں مدد بن سکتا ہے لیکن اس پر ابھی ریسرچ جل رہی ہے تو سب سے پہلے تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں کہ سٹڈی میں ایک آخر کیا ملا جو ریسنڈی میں سٹڈی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر سٹڈی کر رہے ہیں جو ریسرچ سے لگے ہوئے ہیں بہت سار دنیا بھر کے ریسرچے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ویگانکوں نے یہ پایا کہ بی سی جی کا جو ویکسینیشن ہے یہ وائرل انفیکشن اور سیپیسیس جیسی بیماریوں کو لڑنے میں مدد کرتا ہے اس سے یہ امید جاگی ہے کہ کرونا سے جڑے معاملوں میں بی سی جی کی ویکسینیشن اہم بھومکہ نبھا سکتا ہے الگ الگ دیشوں سے ملے آنکڑوں کے مطابق ہیلتھ انفرسٹرکچر پر گوھر کرنے کے بعد بیانکوں نے اس نتیجے پر یہ پہنچا ہے بھارت میں جن لوگوں کے اوپر اس ویکسینیشن کا انجیکشن لگ چکا ہے ان کے اوپر اس بیماری کا خطرہ کم ہے کیونکہ ان کا ایمینو سسٹم تھوڑا سا سٹرونگ ہے اس کے دو بڑے کارن ہیں میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں کہ جن ایریا میں کرونا کی وجہ سے موتیں زیادہ ہو رہی ہیں وہاں پر بی سی جی کا انجیکشن آلیڈی نہیں لگا کیونکہ ان کی جو باڈی کی ایمینو سسٹم ہے وہ کم سٹرونگ نہیں ہے اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا بھارتیوں کا ہے تو دوسری بات اور ان کو لگا ہے تو اس کے اوپر کے باویز کے لوگ ہیں ان کو نہیں لگا کیونکہ جو بزرگ ہیں وہاں بزرگوں میں زیادہ ہے اس پر کہا جی اٹلی فرانس اور امریکہ یہاں پر بھی جتنے بھی بزرگ ہیں کیونکہ بزرگیاں وہاں پر تو انجیکشن لگے ہی نہیں ہیں بی سی جی کی انجیکشن لگے ہی نہیں اس کا ان کا ڈیٹھ ریڈ بھی زیادہ ہے اب اس کے بھی آگے دو اور کارن ہیں میں آپ کو ایک ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں آخر سے یہ وائرس بھارت میں اس کا کیسے گم ہے کیونکہ یہ اٹلی امریکہ کی تلنا میں بھارت میں فیلا کرونا وائرس زیادہ گھا تک نہیں ہے میں اس کا کارن بتاتا ہوں گھا تک کیسے نہیں ہے آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا سو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں جو سائنس کی جو ابھی سٹڈی پائی گئے دیکھیں جو سٹڈی پائی گئے اس میں یہ سب جگہ وائرس کے سٹونس ان میں فرق ہے پہلے جو بھارت میں جو سٹرونس ہے وہ سنگل سٹرونس ہے ٹھیک ہے اس کا جنیٹک ویرینٹ جو ہے نا جسے وائرس کا جنیٹک ویرینٹ یا جسے مایکرو آرگینزم کہتے ہیں بھارتی ویغیانکوں نے کرونا کے بارہ نمونوں کی جانچ کی ہے جنوم سیکوینسنگ تیار کی ہے شروعاتی رپورٹ کے انصار بھارت میں جو ملا وائرس ہے نا وہ سنگل سپائیک ہے جبکہ اٹلی چائنہ اور امریکہ میں ملے وائرس کے مقابلے یہ ٹرپل سپائیک ہے جانی بھارت میں جو فیلا وائرس ہے انسانی کوشکاؤں کو جیادہ مجبوطی سے نہیں پکڑ پاتا وہیں ٹرپل سپائیک والا وائرس جو ہے وہ کوشکاؤں کو مجبوطی سے پکڑ لیتا ہے حالانکہ یہ بہت جروری نہیں کہا جاتا ہے ابھی شروعاتی یہ دھیان ہے کہ واقعہ ہی اس میں کچھ فرق ہے کیونکہ بھارت میں جو وائرس پایا گیا ہے وہ اس کی سنگل سپائیک ہونے کے قارن جب بھارتیوں پر کنٹرول ہے بھارتی ابھی اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں ہمارا انیو سسٹم اس کے ساتھ لڑ رہا ہے تو اسی قارن اس کو ابھی کہا جاتا ہے کہ بھارت میں اس کا پرباہ کم ہے تو کیا ہمیں اس سے بے فکر ہو جانا چاہیے میں کہتا ہوں کہ جیدی یہ ہمیں ایفیکٹ نہیں کر رہا ہے تو کیا ہمارا اس سے بچ جائیں ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ نہیں ہمارے کام ہم تو بچ گئے بھئی ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہمارا دومینو سسٹم سٹرونگ ہے ہماری تو جنگ یوت جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے لوگ کم ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پہلی بات دیش میں تو بہت بہت ساری بڑی عبادی ہماری پاپولیشن دنیا کی سیکنڈ نمبر پر عبادی کی پاپولیشن ہے جہاں پر کپوشت لوگ ہیں بیماریاں سے لڑنے کی جن کی کشمتہ کم ہیں تو عبادی کا تو بہت سارا ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر ڈائیبیٹیز بغیرہ کی بماریاں بہت ہے گڈنی ہائپرٹینشن کی بماریاں تو ان لوگوں کو جیدی یہ وائرس انفیکٹ کرے گا تو دیفنیلی ان کی جان کو اس سے خطرہ ہونے والا ہے تو دوسری بات ہے دیش کے سامنے بہت بڑی چنوٹی ہے بزرگوں کی ٹھیک ہے نا ان کو بچا کے رکھنا بہت جروری ہے ان کے ساتھ سنکرمن کا خطرہ بھی بہت جروری تیجی سے بڑے گا تیجی میں ساٹھ سال سے زیادہ لوگوں کی عبادی لگ بک دس کروڑ ہے کتنی بڑی عبادی ہے دس کروڑ ٹھیک ہے نا وہ لوگ جو انیس سو پاسٹو کے پر نیشنل ٹی وی پروگرام شروع ہونے سے پہلے جن میں تھے کیونکہ جب ہمارا بی سی جن ویکسینیشن شروع ہوا تھا اس سے پہلے کی برت ہے ان کی تو ان کو بچانا بہت جروری ہے تو اس پرکار ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ بی سی جی کے انجیکشن سے ہم بھارتیوں کو فیدہ جرور ہوگا لیکن ہمیں اتنی بھی لاپروائی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے بلکل آسانی سے ہم بچ سکتے ہیں سو یہاں پر میں آپ کو ایک روکیسٹ کروں گا کہ آپ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے حصولوں پر چلیں کو آئیسولیٹ رکھیں اور میں ایک بات کہوں گا کہ آپ لوگوں کو گھر پہ رہنا ہے جب تک آپ گھر پہ ہیں تب تک آپ سرکشت ہیں جدی آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو اس وائرس کے خطرہ ہونے کا پورے پورے چانسس ہیں so this is the end of this ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے نیا کو جانا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you very much by watching this ویڈیو have a great day